بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین آج ایک اور خوبصورت ایمان افروز واقعے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ واقعہ اللہ کے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا واقعہ ہے جب آپ کی عمر مبارک آٹھ سال تھی حضرت جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں آپ تھے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا جان ہے بہت زیادہ آپ سے پیار فرماتے تھے بہت زیادہ آپ کی عزت افضائی فرماتے تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کی دیوار کے سائے میں آپ کی مسند لگتی تھی اس مسند پر آپ کے بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آٹھ سال کی عمر میں اس مسند پہ آ کر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے ایک دن آپ کے چچاؤں نے یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے حضور کو روکا کہ بیٹا یہاں نہ بیٹھا کرو یہ آپ کے دادا جان کی مسند ہے اس پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے ہم نہیں بیٹھتے تو آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اس بات پہ منع کیا سرزنش کی کہ کوئی بھی میری مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا لیکن میرا یہ پوتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب چاہے جیسے چاہے میری اس مسند پہ بیٹھ سکتا ہے اس کو کوئی نہ روکے یہ پیار تھا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام کے ساتھ آٹھ سال کی عمر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے اور حضور پہاڑوں کے درمیان میں ایک غار میں تشریف لے گئے ادھر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کافی دیر تک حضور کو نہ بایا تو بڑے زیادہ پریشان ہو گئے اور اسی پرشانی کے عالم میں آگے پیچھے مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو تلاش کیا غلاموں کو بھیج کے نوکروں چاکروں کو بھیج کے آپ کے چچاؤں کو بھیج کے ہر جگہ آپ کو تلاش کیا گیا آپ نہ ملے بہت زیادہ پریشانی بن گئی حضرت جناب عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے انہیں چین سکون اور قرار نہیں آ رہا تھا جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ گیا ہو دوڑے دوڑے اللہ کے گھر میں بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ لپٹ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا اللہ میرا پوتا مجھے واپس لوٹا دے اس کا باپ بھی نہیں ہے ماں بھی دنیا سے چلی گئی اب یہ میرے پاس اپنے بیٹے کی آخری نشانی تھی اپنی بیٹی کی نشانی تھی یا اللہ یہ نشانی مجھے واپس لوٹا دے اس بچے کو دیکھ دیکھ کے میں زندہ تھا میرے دینے کا مقصد یہ بچہ تھا میری آنکھوں کی تھنڈک میرے دل کا چین سکون قرار یہ بچہ تھا یہ بچہ نہیں مل رہا میں بہت پریشان ہوں کعبہ شریف کے دیوار کو کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑ کے حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری فرما رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ماملہ یہ ہوا وہ رب جو اتنی شانو والا ہے وہ اللہ تعالی جو چھوٹے سے عبابیل سے بڑے بڑے ہاتھی مروا لیتا ہے جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق اتا فرماتا ہے جو فرعون کی گود میں حضرت موسیٰ کو پال لیتا ہے ابو جہل جسے حضور نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرعون کہا ہے وہ اونٹنی پہ بیٹھ کے کہیں سے آ رہا تھا اس کی نظر حضور کے مبارک چہرہ انور پہ پڑ گئی اس نے اونٹنی کو بٹھایا اور حضور کے پاس تشریف لے گیا حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد چھوٹی عمر ہے تمہاری اور اتنا دور گھر سے آ گئے ہو یہاں کیا کر رہے ہو اکیلے ہو اور آٹھ سال کی عمر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے تھے اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری فرما رہے تھے اللہ کو یاد کر رہے تھے تو ابو جہل کہنے لگا آپ چھوٹے ہیں کوئی جانور آپ کو نقصان پہنچا لے گا یہاں آپ کیا کر رہے ہیں اب ابو جہل کو کیا بتا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے جانور ترستے ہیں ان جانوروں نے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا نقصان پہنچانا ہے ابو جہل نے کہا کہ چلو میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں حضور کو لیا اونٹنی پہ بیٹھا خود آگے بیٹھا اور حضور کو پیچھے بٹھایا اونٹنی کو ایڑی لگائی لگام کھینچی لیکن اونٹنی چلتی نہیں ہے ابو جہل پریشان ہو گیا کہ ابھی تو صحیح سلامت اسے لے کر آیا ہوں چلتی ہوئی آئی ہے ٹھیک ٹھاک تھی اچانک اسے کیا ہو گیا کہ اب اونٹنی بیٹھی ہے زمین پہ تو اٹھ بھی نہیں رہی اسے کیا ہو گیا ہے اور یہ میری سواری ہے اور اس پر میں اکثر سوار ہوتا رہتا ہوں تو اسے پتا ہے جب میں سوار ہو جاؤں تو یہ اٹھ کر چلتی ہے آج کیوں نہیں چل رہی اونٹنی سے نیچے اترا دوبارہ پھر اس اونٹنی کو غور سے دیکھنے کے بعد پھر سوار ہوا پھر وہی کیا خود آگے بیٹھا حضور کو پیچھے بٹھایا اونٹنی کو ایڑی لگائی لگام کھینچی لیکن اونٹنی نہیں چلی پھر پرشان ہوا پھر اچانک اترا اونٹنی کو بغور دیکھا کہ یہ کیوں نہیں اٹھ رہی ابھی تو ٹھیک تھاک اسے لے کر آیا تھا اس وقت اونٹنی اللہ کی بارگاہ میں ہر گزار ہوئی کہ اے مالک و مولا اے ہر شیع پہ قادر اللہ قوت گویائی دینے والے مالک مجھے زبان دے میں ابو جہل سے بات کرنا چاہتی ہوں اور تیرے محبوب کی شان ابو جہل کو بتانا چاہتی ہوں اس وقت اللہ نے قوت گویائی اس اونٹنی کو عطا فرمائی اور اونٹنی بول کر کہنے لگی ابو جہل میں اس لیے نہیں اٹھ رہی میں اس لیے نہیں چل رہی جس بچے کو تو پکڑ کے اپنے پیچھے بٹھا رہا ہے یہ بچہ پیچھے بیٹھنے نہیں آیا یہ ساری کائنات کا سارے نبیوں رسولوں کا امام بن کے آیا ہے یہ سردار ہے ساری کائنات کا صرف مکہ کا نہیں سارے نبیوں رسولوں کا امام ہے اسے آگے بٹھائے گا تو میں چلوں گی اب یہ حضور کی عمر مبارک آٹھ سال ہے آٹھ سال میں ابو جہل کو اونٹنی بول کے بتا رہی ہے کہ حضور سردار ہیں نبیوں رسولوں کے امام ہیں کائنات کے سردار ہیں لیکن ابو جہل ابو جہل رہا کیونکہ ابو جہل نے جب بھی دیکھا حضور کو قریشی حاشمی دیکھا اس نے جب بھی دیکھا ایک مکہ کا باسی دیکھا عبداللہ کا بیٹا دیکھا لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جب حضور کو اللہ کا رسول اور معبوب سمجھ کے دیکھا جائے گا تو پھر ایمان کی دولت نصیب ہوگی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے رات دکھائی تیرے در کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین